یقیناً آپ ویڈو ڈیٹنگ کے لیے پیٹ سوپٹویر استعمال کر رہے ہوں گے چاہے اس کو آپ کرے کر کے یوز کر رہے ہیں چاہے اس کو آپ کسی بھی جگار لگا کر اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں پیٹ سوپٹویر جورور استعمال کر رہے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بلکل فری میں ایسے سوپٹویر بتانے والا ہوں جو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک ہے بلکل فری اس میں کسی قسم کا وارٹر مارک نہیں آئے گا کسی قسم کی سائز میں یا اس کے ریزلٹ میں کمی نہیں آئے گی اس طرح کے زبطہ سوپٹویرز ویڈیو ریٹنگ کے لیے میں آپ کو بتانے والا ہوں یقین جنگی امیزنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں اس کے بارے میں آپ میرے چینل پر بیلے مردبہ آئے ہیں تو آپ کے لیے اس طرح کی یوسفل ویڈیو آپ کے لیے فیدہ میں ثابت ہو سکتی ہے ہم میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجائے آپ کی ویڈیو کے نیچے اس طرح کا ریٹ بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور ساتھ بنے بالا آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی یوسفل ویڈیو بھی لا تخیر آکھ ہوتی رہے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف جی فرنز جہاں پر جو پہلا ویڈیو ایڈیٹر سوٹ ویر ہے جس کا نام ہے لائٹ ورکس میں بیسک سے ایڈوانس کی طرف جا رہا ہوں پہلے میں ایسے سوٹ ویر بتا رہا ہوں جو تھوڑا بہت کام کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ لائٹ ورک ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے ایسا کام جو آپ تھوڑا بہت ایڈیٹنگ کرنے کے لیے کٹ کرنے کے لیے اور آپ کچھ فائل مرج کرنے کے لیے بلار کرنے کے لیے اس طرح کے کچھ اضافی ساری چیزیں آپ اس میں ملیں گی جو ان پہ یہاں پر فیچرز ہیں آپ آکی یہاں پہ آکی اس ویب سائٹ کا لینک کی ویڈیو کو دسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پر کلک کر کے اس کو ڈونر کر سکتے ہیں ونڈوز کے لیے ہے لینکس کے لیے ہے میک اپریٹنگ سسٹم کے لیے سبھی کے لیے مل جائے گا جس کا نام آپ کو یہاں پہ لائٹ ورکس کے نام سے آپ کو یہ بلکل فری یہاں پر کسی قسم کا وارٹر مارک نہیں ہوگا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اسے افادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دوسرے ویڈیو ڈیٹر کے بارے میں جس کا نام ہے اوپن شارٹ ویڈیو ڈیٹر بہت زبدیس قسم کا ویڈیو ڈیٹر ہے یہاں پر اس کا جو انٹرفیس ہے وہ بھی یہاں پر سلائٹ کے اوپر شو ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ٹائم لائن ہے اور یہ فرس ٹائم لائن ہے سیکنڈ ٹائم لائن اس کے بعد نیکس کرتے ہیں اور کچھ یہ دیکھیں انٹرفیس ہے یہاں پر فائل پڑی ہوگی اس کو یہاں پر یہ سکرینز اس کے اوپر اور وہاں ویڈیو ڈیٹنگ کریں گے یہ بھی ایک قسم کا بیسک ہے یہاں پر ایڈوانس نہیں کی تھی یہاں پر میک کے لیے ونڈوز کے لیے اور لینکس کے لیے اور سبی کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بلکل فری آف کاسٹ ہے آپ لائف ٹائم کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کافی سار فیچر دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں جنہوں نے بتایا ہے لیکن میں ویڈیو میں ڈیٹیل سے نہیں بتانا چاہتا اور آپ اگر اس کو ڈرسٹڈ ہیں اس کو یوز کرنے میں تو اس کو ڈانوڈ کر لیجئے بلکل فری ہیں فری چیزوں کو کونی چھوڑتا اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ پیڈ سوفٹ ویرز بار بار کریک کرنے پڑتے ہیں بار بار باند ہو جاتے ہیں فائل کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس طرح کے سوفٹ ویرز آپ کے لیے بڑے یوسفل ثابت ہو سکتے ہیں اس کو آپ استعمال میں بھی لے کر آسکتے ہیں تو چلتے ہیں پھر اگلے نیکسٹ ویڈیو ریٹر کی طرف جی فینڈز نمبر تین کی بات کرتے ہیں شارٹ کٹ بہت مشہور ہے جی بیسک کی ویڈیو ریٹر کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت قسم کی یہ اس کے سکرین ہے اس کے اوپر یہ فیچر ہے افیکٹ ہے یہاں پر وہ پرپورٹیز ہیں یہاں پر جو نظر آ رہی ہیں یہ ٹائم لائن ہے یہاں پر جو آپ ایڈیٹنگ کریں گے کٹ کریں گے اور بلر کریں گے یہاں اس طرف بھی پرپورٹیز ہیں اس کا مطلب اس کے انٹر فیس سے ہی نظر آ رہا ہے یہ کسی قسم کا پروفیشنل ہے وہ اگر آپ تھوڑے سے بیسک سے نکل گئے ہیں اور سٹنڈر کی طرف آ گئے ہیں تو یہ والا شارٹ کارٹ بلکل فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں کسی قسم کا اوپن یہاں پر وارٹر مارک نہیں ملے گا اچھی پوالٹی یہاں پر آپ کو یوز کرنے کو ملے گی اگر آپ رینڈرنگ کرتے ہیں جو رینڈرنگ میں بھی اس کی سپیئر بہت زبدس قسم کی ہیں زیادہ لوڑنی سسٹم کے اوپر کسی بھی قسم کے سسٹم کے اوپر بڑی آسانے کے ساتھ یہ رہا ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو ساتھ سے سوپیئر ایڈیوٹنگ شیئر کر رہا ہوں تو دوستو اس بات پہ لائک تو بنتا ہے لائک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو دے کر حاضر ہوتے رہیں تو اس بات پہ ہم پھر آگے چلتے ہیں تو اگلا دیکھتے ہیں کونسا سوپیئر ہے جی فرینڈز ویڈیو ڈیٹر نمبر فور کے طرف آتے ہیں مواوی نام کا ایک ویڈیو ڈیٹر ہے اس کے بارے میں بہت مشہور ہے یہ اچھی قسم کی ویڈیو ڈیٹر کرتا ہے اس کو میں نے نمبر فور پر اس لئے رکھائیں کہ اس میں بہت ضرورت اس قسم کی فیچرز ہیں افیکٹ ہے بلٹ ان افیکٹ ہے جو آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ میں ایک اچھا افیکٹ پروائیڈ کریں گے ایک اچھی ویڈیو ڈیٹنگ پروائیڈ کریں گے اور یہ کیا ہے میک کے لئے ہیں اور وینڈوز کے لئے برکل فری ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی اس ویڈیو سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں مل جائے گا وہیں پر آکے اس کو ضرور ایک مطبع ریڈ اوٹ ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ اس کا آٹڈوک ہے یہاں پر یہ وہ ہے فائل ہے اس کی وائز کو یہ دیکھیں وائز کو اپڈروم کر رہے ہیں اس کی وہ سکرین جہاں پر شو ہو رہی ہے یہ ٹائم لائن ہے اور اس کے بعد یہ پروپرٹیز ہیں یہ پروپرٹیز کی مزید فیچرز ہیں یہاں پر آپ کو ملیں گے تو یہ ساری انفرمیشن یہاں پر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو باقی یہاں پر انفرمیشن ویڈیو پر آپ کو مل جائے گی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی انفرمیشن مزید ویڈیو کو جوز کرنے سے ہی آپ کو پتا چلے گا باتوں سے کم ہی پتا جاتا اور لاسٹ بہت زبادہ سا اس کو ضرور دیکھئے گا فائنلی ہمارا سب سے اچھا ویڈیو ڈیٹر ایف ایکس ہوم بہت امیزنگ ہے اس کو یوز لازمی کریں ایک مرتبہ اور میں خاص طرح پر اس کی جو پروپرٹیز ہیں سائیڈ پر جو نظر آ رہی ہیں یہ تو مجھے بہت اچھی لگی یہ دیکھیں سبھی یہ سبھی چیزیں جو ایسی قسم کی پرفیشنل ہے جو بڑے بڑے سوفٹ ویر میں آپ کو ملے گی یوز کرنے کے لیے اس کے یوزرز دیکھیں کتنے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا وہ سوفٹ ویر ہے جو فری میں یوز ہو رہا ہے اور بہت خود قسم قسم کا ہے اچھے قسم کا بیلٹ ان فنکشن ملتے ہیں بیلٹ ان افیکٹ ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ اور ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے آپ دیکھیں اس طرح کے افیکٹ لگا سکتے ہیں اور وہ افیکٹ جو آفٹر افیکٹ میں لگتے ہیں ایسی افیکٹ ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں برکل یہ پروپرٹیز ہیں جہاں پر ٹائم لائن ہے جہاں پر وہ سکرین ہے اور یہ وہ ڈبل سکرین ہے جہاں پر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جو ایک اچھی ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے جہاں پر یہ کچھ ریفرنس کے لیے انہیں کچھ سکرین شاٹ دیئے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے یوز کر رہے ہیں یہ چینل اور ایک امیزنگ ہے اس میں کسی قسم کا واٹر ماک نہیں آئے گا اور ویڈیو کالٹی بھی ایچڈی ریزلٹ کے ساتھ آپ اس کو رینٹرنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وائس کالٹی کی بڑی زبدی قسم کی ہیں ایک مرتبہ آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور استعمال کریں ہوں گے اور اگر آپ بیسک پہلے آپ پہلے استعمال کریں بعد میں واقع استعمال کریں تو جب آپ بیسک استعمال کریں گے تو اس طرح کے ایڈوانس بھی بڑی اسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں گے اور سبھی کچھ آپ کو بڑی اسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے گی امید کرتا ہوں آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اگر چینل پہ مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھے اچھے ویڈیو بلہ تاخیر دی رہے ہیں اپنا خیر رکھے کہ دعا میں یاد رکھے گئے ملتے ہیں انگلی جوسفل ویڈیو میں اللہ حافظ